بنیادی طور پر سپریم کورٹ نے یہ نوٹس اس وجہ سے دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ اہم پوسٹ ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی نہ تو تینیوں جو ہے وہ کہیں آئین میں نظر آ رہا ہے یعنی مدت ملازمت اور نہ کوئی سوائے اس کے کہ آرٹیکل ٹو فورٹی تری یہ بتاتا ہے کہ فیڈرل گارمنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کرے گی چیف آف آرمیس کا آف اور باقی سارے جو چیپس ہیں فورسز کے تو اس کو دیکھنے کے لیے پھر سپریم کورٹ نے جو نوٹس لیا سپریم کورٹ یہ شاید ہی تھی کہ اس نے طریقہ کار کا بھی فتح چلا سکے کہ کونسا طریقہ کار ہے اپوائنٹ کرنے کا اور پھر اس کے بعد یہ جو توسیح ہے یہ توسیح ہے یہ کیا ہے یہ ساری چیزیں جاننے کے لیے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور جب آئے ان کے سامنے جب ریکارڈ آیا تو ریکارڈ میں تو ایون جو سمری بنی ہوئی تھی اور جس طرح سمری گئی اوپر وہ اور وہ جو اپروول آئی اس میں اتنا تضاد نظر آ رہا تھا کہ وہ ساری چیزیں میں نہیں دورانا چاہتا آپ سب میں دیکھی ہوگی اور اٹالی جنرل صاحب جو تھے وہ جب پیش ہوئے تو وہ ادالت کو کسی لحاظ سے بھی مطمئن نہ کرتا کہ دو تین دفعہ یہ ایکسرسائز کی گئی اور پھر وہی غلطی آئی لیکن ادالت نے جو آج سوال دیئے تھے اُس کا ملخص یہ تھا محاصل یہ تھا کہ یہ جو تقردی ہے یہ ری ایمپلائیمنٹ ہے یا یہ ایکسٹینشن توسیح ہے ماضی میں جو فیصلہ ایک کسی نے کیا تھا پرائیمنٹر صاحب نے تیانی صاحب کا تو وہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان ریلیکسیشن آف رولز میں نے مشورہ کر کے ان صدر صاحب کے ساتھ تو میں نے یہ ان کو توصیل دی ہے تو سپریم کورڈ نے کہا کہ توصیل کا نفس کہیں ہمیں نظر نہیں آتا تو اس میں سپریم کورڈ نے جو حدے مقرر کر دیئے جو راستے دیئے ہیں اس کے مطابق کہ انہوں نے جوڈیشن ریسٹینشن یہ نفس اس لیے استعمال کیا ہے کہ وہ چاہتے تو خود اس تقردی کے نوٹیفکیشن کو کانادم کرا دے سکتے تھے لیکن وہ چونکہ ایسی فضاء نہیں پیدا کرنا چاہتے جس سے غیر یقینی کی صورتحال آئے لہذا انہوں نے جوڈیشن ریسٹینشن کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کے اوپر چھوڑا ہے مقرنہ کے اوپر کہ وہ اپنا فرض ادا کریں اور اس کو ایک پرانسپیرنٹ اور ویڈاؤڈ ڈسکریمنیشن سٹریکچرڈ انداز کا قانون بنائے جو سب کے لیے یقصہ ہو اور لڈیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی کے پرنسپل کو اور باقی چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے کیونکہ یہ پرسنل سپیسیفک لیجسیلیشن نہیں ہونی چاہیے یہ تو اسپیسیفک ہونے